یہ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر آرلنگٹن میں قائم بیت المکرم مسجد ہے مغرب کی نماز ادا ہو چکی ہے لیکن نمازی گھر جانے کی بجائے ایک خاص قسم کی ٹریننگ کے لیے یہاں رکے ہیں مقامی پولس ڈپارٹمنٹ کے اہلکار نمازیوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی دہشتگرد حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی اور دوسروں کی جان کیسے بچا سکتے ہیں یہ قابل تعریف ہے میں نے یہاں عوامی مقامات خاص طور پر مسجد میں کسی بھی غیر متوقع شوٹنگ کی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے سیکھے ہیں میں پولیس کے اس اقدام سے بہت خوش ہوں انہیں ہماری فکر ہے انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی تو اس کے بعد ہم کم از کم اپنی جان بچا سکتے ہیں یہ ٹریننگ دپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سٹینڈر گائیڈ لائنز پر دی جا رہی ہے ان کے مطابق کسی بھی حملے کی صورت میں جائے وقوع پر پولیس کے پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس تین آپشنز ہیں یعنی وہاں سے بھاگ جائیں کہیں چھپ جائیں یا شوٹر کا مقابلہ کریں اسے مجھے یہ سوچنے میں مدد ملی ہے کہ ہم بیاروں مددگار نہیں ہیں پولیس آپ کو بتا رہی ہے کہ بہت تھوڑی کوشش سے بھی آپ کی جان بچ سکتی ہے مسجد کے امام کے مطابق نیوزیلینڈ میں ہونے والے واقعے سے متاثر ہو کر انہوں نے اس ٹریننگ کا احتمام کیا جی ہماری اس علاقے میں امام کی علماء کی میٹنگ ہوئی تھی تو ہم نے یہ سوچا کہ جس طرح کا انسیڈن نیوزیلینڈ میں ہوا ہے اس طرح کا کبھی بھی کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی آؤٹریچ کرنا چاہیے کوئی اصحاب پروگرام ہونا چاہیے امریکہ میں مسلمانوں کی ایک تنظیم اسلامی سرکل آف نورت امریکہ مقامی پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر امریکہ کی کئی مساجد میں یہ ٹریننگ کرا رہی ہے یہ ٹریننگ نہ صرف امریکہ بھر کی مساجد بلکہ گرجہ گھروں یہودی عبادت گاؤں اور سکولوں میں بھی کرائی جا رہی ہیں تاکہ کسی قسم کے ناخشگوار واقعے سے بچا جا سکے یہاں پر آج اس ٹریننگ میں حصہ لینے والوں کو امید ہے کہ اس طرح کی کسی صورتحال کی نوبت تو نہیں آئے گی لیکن ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنے کے لیے ان تمام معلومات کا جاننا ضروری ہے نیلو فرمغل وائس اف امریکہ آرلنگٹن برجینیا